پلیس سبسکرائب می چینل این پریس تی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سیریل دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی بہن اس کے سسرال آتی ہے اور اس کی نند اور ساس کے پاس پیٹھی ہوتی ہے تو نگین کی ساس اس کی بہن سے کہتی ہے کہ ہمیں تو وہ پہلے دن سے ہی ناپسند کرتی ہے مگر آج کل اس کا رویہ حارون سے بھی درست نہیں ہے جس پر نگین کی بہن کہتی ہے جی میں اسے سمجھاؤں گی آپ پریشان نہ ہو تو نگین کی ساس کہتی ہے سمجھاؤ اسے اسے کہو کہ اپنا رویہ درست کر لے ورنہ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور یہ ساری باتیں نگین سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی ساس اور نند کہیں جانے لگتی ہیں تو نگین پوچھتی ہے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا تو اس کی نند کہتی ہے کہ ہاں اصل میں ہم لوگ کونسٹ پہ جا رہے ہیں واپسی پہ شاید دیر ہو جائے تو آپ دروازے لوگ رکھئے گا تو نگین کہتی ہے لیکن ابھی بول نہیں لگتی ہے کہ اس کے ساس ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے تم گھر میں آرام کرو ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے تم پریشان نہیں ہوں یہ علاقہ بہت سیکیور ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے رمشاہ حارون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پیسے کے لالچ میں میں نے تمہاری سچی محبت کو گموا دیا مجھے میری لالچ اور خودگرزی کی سزا مل گئی ہے حارون میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے اور وہ نگین کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہمیں حارون کو ہماری محبت کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے ایک کام کرو حارون کو کال کرو بولو ابھی اسی وقت آئے جانتی ہو وہ کہاں ہے اس وقت اور ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ایکس گل فرنڈ کے ساتھ یہ سن کر نگین کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اب اس ٹرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا حارون اب نگین کو چھوڑ کر رمشہ میں دوبارہ سے انولو ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریش دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو دراما سیریل دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھا جاتا ہے کہ نگین کی بہن اس کے سسرال آتی ہے اور اس کی نند اور ساس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو نگین کی ساس اس کی بہن سے کہتی ہے کہ ہمیں تو وہ پہلے دن سے ہی نا پسند کرتی ہے مگر آج کل اس کا رویہ حارون سے بھی درست نہیں ہے جس پر نگین کی بہن کہتی ہے جی میں اسے سمجھاؤں گی آپ پریشان نہ ہو تو نگین کی ساس کہتی ہے سمجھاؤ اسے اسے کہو کہ اپنا رویہ درست کر لے ورنہ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور یہ ساری باتیں نگین سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی ساس اور نند کہیں جانے لگتی ہے تو نگین پوچھتی ہے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا تو اس کی نند کہتی ہے کہ ہاں اصل میں ہم لوگ کونسٹ پہ جا رہے ہیں واپسی پہ شاید دیر ہو جائے تو آپ دروازے لوگ رکھئے گا تو نگین کہتی ہے لیکن ابھی بولنے ہی لگتی ہے کہ اس کی ساس ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے تم گھر میں آرام کرو ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے تم پریشان نہیں ہوں یہ علاقہ بہت سیکیور ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے رمشاہ حارون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پیسے کے لالچ میں میں نے تمہاری سچی محبت کو گموا دیا مجھے میری لالچ اور خودکرزی کی سزا مل گئی ہے حارون میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے اور وہ نگین کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہمیں حارون کو ہماری محبت کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے ایک کام کرو حارون کو کال کرو بولو ابھی اسی وقت آئے جانتی ہو وہ کہاں ہے اس وقت اور ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ایکس گل فرنڈ کے ساتھ یہ سن کر نگین کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اب اس ڈرامے میں کون سا ٹریسٹ آنے والا ہے کیا حارون اب نگین کو چھوڑ کر رمشہ میں دوبارہ سے انولو ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you Please subscribe my channel and press the bell icon ویورز آج میں ایک کوئی ڈراما سیریل دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی بہن اس کے سسرال آتی ہے اور اس کی نند اور ساس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو نگین کی ساس اس کی بہن سے کہتی ہے کہ ہمیں تو وہ پہلے دن سے ہی نہ پسند کرتی ہے مگر آج کل اس کا رویہ حارون سے بھی درست نہیں ہے جس پر نگین کی بہن کہتی ہے جی میں اسے سمجھاؤں گی آپ پریشان نہ ہوں تو نگین کی ساس کہتی ہے سمجھاؤ اسے اسے کہو کہ اپنا رویہ درست کر لے ورنہ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور یہ ساری باتیں نگین سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی ساس اور نند کہیں جانے لگتی ہیں تو نگین پوچھتی ہے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا تو اس کی نند کہتی ہے کہ ہاں اصل میں ہم لوگ کونسٹ پہ جا رہے ہیں واپسی پہ شاید دیر ہو جائے تو آپ دروازے لوگ رکھئے گا تو نگین کہتی ہے لیکن ابھی بول نہیں لگتی ہے کہ اس کی ساس ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے تم گھر میں آرام کرو ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے تم پریشان نہیں ہوں یہ علاقہ بہت سیکیور ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے رمشاہ حارون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پیسے کے لالچ میں میں نے تمہاری سچی محبت کو گموا دیا مجھے میری لالچ اور خودگرزی کی سزا مل گئی ہے حارون میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے اور وہ نگین کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہمیں حارون کو ہماری محبت کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے ایک کام کرو حارون کو کال کرو بولو ابھی اسی وقت آئے جانتی ہو وہ کہاں ہے اس وقت اور ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ایکس گل فرنڈ کے ساتھ یہ سن کر نگین کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اب اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا حارون اب نگین کو چھوڑ کر رمشہ میں دوبارہ سے انولو ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریش دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سیریل بیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی بہن اس کے سسرال آتی ہے اور اس کی نند اور ساس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو نگین کی ساس اس کی بہن سے کہتی ہے کہ ہمیں تو وہ پہلے دن سے ہی نا پسند کرتی ہے مگر آج کل اس کا رویہ حارون سے بھی درست نہیں ہے جس پر نگین کی بہن کہتی ہے جی میں اسے سمجھاؤں گی آپ پریشان نہ ہو تو نگین کی ساس کہتی ہے سمجھاؤ اسے اسے کہو کہ اپنا رویہ درست کر لے ورنہ میرے بیٹے کے لئے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور یہ ساری باتیں نگین سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی ساس اور نند کہیں جانے لگتی ہیں تو نگین پوچھتی ہے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا تو اس کی نند کہتی ہے کہ ہاں اصل میں ہم لوگ کونسٹ پہ جا رہے ہیں واپسی پہ شاید دیر ہو جائے تو آپ دروازے لوک رکھئے گا تو نگین کہتی ہے لیکن ابھی بول نہیں لگتی ہے کہ اس کی ساس ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے تم گھر میں آرام کرو ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے تم پریشان نہیں ہوں یہ علاقہ بہت سیکیور ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے رمشاہ حارون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پیسے کے لالچ میں میں نے تمہاری سچی محبت کو گموا دیا مجھے میری لالچ اور خودگرزی کی سزا مل گئی ہے حارون میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے اور وہ نگین کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہمیں حارون کو ہماری محبت کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے ایک کام کرو حارون کو کال کرو بولو ابھی اسی وقت آئے جانتی ہو وہ کہاں ہے اس وقت اور ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ایکس گل فرنڈ کے ساتھ یہ سن کر نگین کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اب اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا حارون اب نگین کو چھوڑ کر رمشہ میں دوبارہ سے انول ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریش دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سیریل دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی بہن اس کے سسرال آتی ہے اور اس کی نند اور ساس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو نگین کی ساس اس کی بہن سے کہتی ہے کہ ہمیں تو وہ پہلے دن سے ہی ناپسند کرتی ہے مگر آج کل اس کا رویہ آپ پریشان نہ ہو تو نگین کی ساس کہتی ہے سمجھاؤ اسے اسے کہو کہ اپنا رویہ درست کر لے ورنہ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور یہ ساری باتیں نگین سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی ساس اور نند کہیں جانے رکھتی ہیں تو نگین پوچھتی ہے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا تو اس کی نند کہتی ہے کہ ہاں اصل میں ہم لوگ کونسٹ پہ جا رہے ہیں واپسی پہ شاید دیر ہو جائے تو آپ دروازے لوگ رکھئے گا تو نگین کہتی ہے لیکن ابھی بولنے ہی لگتی ہے کہ اس کی ساس ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے تم گھر میں آرام کرو ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے تم پریشان نہیں ہوں یہ علاقہ بہت سیکیور ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے رمشاہ حارون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پیسے کے لالچ میں میں نے تمہاری سچی محبت کو گموا دیا مجھے میری لالچ اور خودگرزی کی سزا مل گئی ہے حارون میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے اور وہ نگین کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہمیں حارون کو ہماری محبت کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے ایک کام کرو حارون کو کال کرو بولو ابھی اسی وقت آئے جانتی ہو وہ کہاں ہے اس وقت اور ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ایکس گل فرنڈ کے ساتھ یہ سن کر نگین کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اب اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا حارون اب نگین کو چھوڑ کر رمشہ میں دوبارہ سے انولف ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیس سبسکرائب مائی چینل اور پریش دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی بہن اس کے سسرال آتی ہے اور اس کی نند اور ساس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو نگین کی ساس اس کی بہن سے کہتی ہے کہ ہمیں تو وہ پہلے دن سے ہی ناپسند کرتی ہے مگر آج کل اس کا رویہ حارون سے بھی درست نہیں ہے جس پر نگین کی بہن کہتی ہے جی میں اسے سمجھاؤں گی آپ پریشان نہ ہو تو نگین کی ساس کہتی ہے سمجھاؤ اسے اسے کہو کہ اپنا رویہ درست کر لے ورنہ میرے بیٹے کے لئے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور یہ ساری باتیں نگین سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی ساس اور نند کہیں جانے لگتی ہے تو نگین پوچھتی ہے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا تو اس کی نند کہتی ہے کہ ہاں اصل میں ہم لوگ کونسٹ پہ جا رہے ہیں واپسی پہ شاید دیر ہو جائے تو آپ دروازے لوک رکھئے گا تو نگین کہتی ہے لیکن ابھی بولنے ہی لگتی ہے کہ اس کی ساس ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے تم گھر میں آرام کرو ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے تم پریشان نہیں ہوں یہ علاقہ بہت سیکیور ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے رمشاہ حارون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پیسے کے لالچ میں میں نے تمہاری سچی محبت کو گموا دیا مجھے میری لالچ اور خودگرزی کی سزا مل گئی ہے حارون میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے اور وہ نگین کے گھر پہن جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہمیں حارون کو ہماری محبت کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے ایک کام کرو حارون کو کال کرو بولو ابھی اسی وقت آئے جانتی ہو وہ کہاں ہے اس وقت اور ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ایکس گل فرنڈ کے ساتھ یہ سن کر نگین کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اب اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا حارون اب نگین کو چھوڑ کر رمشہ میں دوبارہ سے انولو ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریش دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سیریل بیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی بہن اس کے سسرال آتی ہے اور اس کی نند اور ساس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو نگین کی ساس اس کی بہن سے کہتی ہے کہ ہمیں تو وہ پہلے دن سے ہی نا پسند کرتی ہے مگر آج کل اس کا رویہ حارون سے بھی درست نہیں ہے جس پر نگین کی بہن کہتی ہے جی میں اسے سمجھاؤں گی آپ پریشان نہ ہو تو نگین کی ساس کہتی ہے سمجھاؤ اسے اسے کہو کہ اپنا رویہ درست کر لے ورنہ میرے بیٹے کے لئے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور یہ ساری باتیں نگین سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی ساس اور نند کہیں جانے لگتی ہیں تو نگین پوچھتی ہے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا تو اس کی نند کہتی ہے کہ ہاں اصل میں ہم لوگ کونسٹ پہ جا رہے ہیں واپسی پہ شاید دیر ہو جائے تو آپ دروازے لوک رکھئے گا تو نگین کہتی ہے لیکن ابھی بول نہیں لگتی ہے کہ اس کی ساس ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے تم گھر میں آرام کرو ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے تم پریشان نہیں ہوں یہ علاقہ بہت سیکیور ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے رمشاہ حارون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پیسے کے لالچ میں میں نے تمہاری سچی محبت کو گموا دیا مجھے میری لالچ اور خودگرزی کی سزا مل گئی ہے حارون میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے اور وہ نگین کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہمیں حارون کو ہماری محبت کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے ایک کام کرو حارون کو کال کرو بولو ابھی اسی وقت آئے جانتی ہو وہ کہاں ہے اس وقت اور ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ایکس گل فرنڈ کے ساتھ یہ سن کر نگین کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اب اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا حارون اب نگین کو چھوڑ کر رمشہ میں دوبارہ سے انول ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریش دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سیریل دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی بہن اس کے سسرال آتی ہے اور اس کی نند اور ساس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو نگین کی ساس اس کی بہن سے کہتی ہے کہ ہمیں تو وہ پہلے دن سے ہی ناپسند کرتی ہے مگر آج کل اس کا رویہ آپ پریشان نہ ہو تو نگین کی ساس کہتی ہے سمجھاؤ اسے اسے کہو کہ اپنا رویہ درست کر لے ورنہ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور یہ ساری باتیں نگین سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی ساس اور نند کہیں جانے رکھتی ہیں تو نگین پوچھتی ہے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا تو اس کی نند کہتی ہے کہ ہاں اصل میں ہم لوگ کونسٹ پہ جا رہے ہیں واپسی پہ شاید دیر ہو جائے تو آپ دروازے لوگ رکھئے گا تو نگین کہتی ہے لیکن ابھی بولنے ہی لگتی ہے کہ اس کی ساس ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے تم گھر میں آرام کرو ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے تم پریشان نہیں ہوں یہ علاقہ بہت سیکیور ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے رمشاہ حارون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پیسے کے لالچ میں میں نے تمہاری سچی محبت کو گموا دیا مجھے میری لالچ اور خودگرزی کی سزا مل گئی ہے حارون میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے اور وہ نگین کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہمیں حارون کو ہماری محبت کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے ایک کام کرو حارون کو کال کرو بولو ابھی اسی وقت آئے جانتی ہو وہ کہاں ہے اس وقت اور ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ایکس گل فرنڈ کے ساتھ یہ سن کر نگین کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اب اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا حارون اب نگین کو چھوڑ کر رمشہ میں دوبارہ سے انولف ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیس سبسکرائب مائی چینل اور پریش دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی بہن اس کے سسرال آتی ہے اور اس کی نند اور ساس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو نگین کی ساس اس کی بہن سے کہتی ہے کہ ہمیں تو وہ پہلے دن سے ہی ناپسند کرتی ہے مگر آج کل اس کا رویہ حارون سے بھی درست نہیں ہے جس پر نگین کی بہن کہتی ہے جی میں اسے سمجھاؤں گی آپ پریشان نہ ہو تو نگین کی ساس کہتی ہے سمجھاؤ اسے اسے کہو کہ اپنا رویہ درست کر لے ورنہ میرے بیٹے کے لئے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور یہ ساری باتیں نگین سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی ساس اور نند کہیں جانے لگتی ہے تو نگین پوچھتی ہے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا تو اس کی نند کہتی ہے کہ ہاں اصل میں ہم لوگ کونسٹ پہ جا رہے ہیں واپسی پہ شاید دیر ہو جائے تو آپ دروازے لوک رکھئے گا تو نگین کہتی ہے لیکن ابھی بولنے ہی لگتی ہے کہ اس کی ساس ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے تم گھر میں آرام کرو ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے تم پریشان نہیں ہوں یہ علاقہ بہت سیکیور ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے رمشاہ حارون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پیسے کے لالچ میں میں نے تمہاری سچی محبت کو گموا دیا مجھے میری لالچ اور خودگرزی کی سزا مل گئی ہے حارون میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے اور وہ نگین کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہمیں حارون کو ہماری محبت کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے ایک کام کرو حارون کو کال کرو بولو ابھی اسی وقت آئے جانتی ہو وہ کہاں ہے اس وقت اور ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ایکس گل فرنڈ کے ساتھ یہ سن کر نگین کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اب اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا حارون اب نگین کو چھوڑ کر رمشہ میں دوبارہ سے انولو ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریش دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سیریل بیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی بہن اس کے سسرال آتی ہے اور اس کی نند اور ساس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو نگین کی ساس اس کی بہن سے کہتی ہے کہ ہمیں تو وہ پہلے دن سے ہی نا پسند کرتی ہے مگر آج کل اس کا رویہ حارون سے بھی درست نہیں ہے جس پر نگین کی بہن کہتی ہے جی میں اسے سمجھاؤں گی آپ پریشان نہ ہو تو نگین کی ساس کہتی ہے سمجھاؤ اسے اسے کہو کہ اپنا رویہ درست کر لے ورنہ میرے بیٹے کے لئے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور یہ ساری باتیں نگین سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی ساس اور نند کہیں جانے لگتی ہیں تو نگین پوچھتی ہے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا تو اس کی نند کہتی ہے کہ ہاں اصل میں ہم لوگ کونسٹ پہ جا رہے ہیں واپسی پہ شاید دیر ہو جائے تو آپ دروازے لوک رکھئے گا تو نگین کہتی ہے لیکن ابھی بول نہیں لگتی ہے کہ اس کی ساس ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے تم گھر میں آرام کرو ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے تم پریشان نہیں ہوں یہ علاقہ بہت سیکیور ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے رمشاہ حارون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پیسے کے لالچ میں میں نے تمہاری سچی محبت کو گموا دیا مجھے میری لالچ اور خودگرزی کی سزا مل گئی ہے حارون میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے اور وہ نگین کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہمیں حارون کو ہماری محبت کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے ایک کام کرو حارون کو کال کرو بولو ابھی اسی وقت آئے جانتی ہو وہ کہاں ہے اس وقت اور ہنچنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ایکس گل فرنڈ کے ساتھ یہ سن کر نگین کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے تو ویورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اب اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا حارون اب نگین کو چھوڑ کر رمشہ میں دوبارہ سے انولو ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ٹائنکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریش دی بیل آئیکن ویورز آج میں ایک کو ڈراما سیریل دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی بہن اس کے سسرال آتی ہے اور اس کی نند اور ساس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو نگین کی ساس اس کی بہن سے کہتی ہے کہ ہمیں تو وہ پہلے دن سے ہی نا پسند کرتی ہے مگر آج کل اس کا رویہ حارون سے بھی درست نہیں ہے جس پر نگین کی بہن کہتی ہے جی میں اسے سمجھاؤں گی آپ پریشان نہ ہوں تو نگین کی ساس کہتی ہے سمجھاؤ اسے اسے کہو کہ اپنا رویہ درست کر لے ورنہ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور یہ ساری باتیں نگین سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی ساس اور نند کہیں جانے لگتی ہیں تو نگین پوچھتی ہے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا تو اس کی نند کہتی ہے کہ ہاں اصل میں ہم لوگ کونسٹ پہ جا رہے ہیں واپسی پہ شاید دیر ہو جائے تو آپ دروازے لوگ رکھئے گا تو نگین کہتی ہے لیکن ابھی بول نہیں لگتی ہے کہ اس کی ساس ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے تم گھر میں آرام کرو ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے تم پریشان نہیں ہوں یہ علاقہ بہت سیکیور ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے رمشاہ حارون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پیسے کے لالچ میں میں نے تمہاری سچی محبت کو گموا دیا مجھے میری لالچ اور خودگرزی کی سزا مل گئی ہے حارون میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں جس کے بعد ہرا ہوتا ہے اور وہ نگین کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہمیں حارون کو ہماری محبت کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے ایک کام کرو حارون کو کال کرو بولو ابھی اسی وقت آئے جانتی ہو وہ کہاں ہے اس وقت اور ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ایکس گل فرنڈ کے ساتھ یہ سن کر نگین کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اب اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا حارون اب نگین کو چھوڑ کر رمشہ میں دوبارہ سے انولو ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تائنکیو پلیس سبسکرائب می چینل اور پریش تی بیل آئیکن ویورز آج میں ایک کو ڈراما سیریل دیوانگی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی بہن اس کے سسرال آتی ہے اور اس کی نند اور ساس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو نگین کی ساس اس کی بہن سے کہتی ہے میں اسے سمجھاؤں گی آپ پریشان نہ ہو تو نگین کی ساس کہتی ہے سمجھاؤ اسے اسے کہو کہ اپنا رویہ درست کر لے ورنہ میرے بیٹے کے لئے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے اور یہ ساری باتیں نگین سن رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نگین کی ساس اور نند کہیں جانے لگتی ہیں تو نگین پوچھتی ہے آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا تو اس کی نند کہتی ہے کہ ہاں اصل میں ہم لوگ کونسرٹ پہ جا رہے ہیں واپسی پہ شاید دیر ہو جائے تو آپ دروازے لوگ رکھئے گا تو نگین کہتی ہے لیکن ابھی بول نہیں لگتی ہے کہ اس کی ساس ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے تم گھر میں آرام کرو ہم لوگ جلدی واپس آ جائیں گے تم پریشان نہیں ہوں یہ علاقہ بہت سیکیور ہے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے رمشاہ حارون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پیسے کے لالچ میں میں نے تمہاری سچی محبت کو گموا دیا مجھے میری لالچ اور خودگرزی کی سزا مل گئی ہے حارون میں تباہ و برباد ہو چکی ہوں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ سلطان کا ہی کیا دھرا ہوتا ہے اور وہ نگین کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا میرے خیال سے وقت آ گیا ہے ہمیں حارون کو ہماری محبت کے بارے میں سب بتا دینا چاہیے ایک کام کرو حارون کو کال کرو بولو ابھی اسی وقت آئے جانتی ہو وہ کہاں ہے اس وقت اور ہنسنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنی ایکس گل فرنڈ کے ساتھ یہ سن کر نگین کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران و پریشان رہ جاتی ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس سب اس ٹرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے کیا حارون اب نگین کو چھوڑ کر رمشہ میں دوبارہ سے انولو ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو